جب کراچی پہنچے تو پانی اتر چکا تھا چیرمن ڈی ایم اے کی پریس کانفرنس کہا کراچی میں دو حصوں میں صفائی ہوگی لیکن مسئلے کی مستخل حل کے لیے کچرے کو ٹھکانے لگانے نالو پر تجاوزات کا خاتمہ کرنا ہوگا سیوریج اور بارش کے پانی کی نکاسی کے نظام کا علیدہ نہ ہونا بھی بڑا مسئلہ ہے روہ ہفتے ہونے والی بارش سے نمٹنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں کل صبح انشاءاللہ بڑے پیمانے پر مختلف جگہوں پر کام شروع ہو جائے گا اور مین مقصد اس کا یہ ہے کہ جو سات اور آٹھ کو سسٹم آ رہا ہے جو پناہ تاریخ کو سسٹم آ رہا ہے وہ پہلے جو سسٹم ڈیمیجز کر کے گئے ہیں ان ڈیمیجز سے بچنی کی انتہائی کوشش کی جا سکتے ہیں زلہ شرقی اور کورنگی میں اچھا کام ہوا لیکن سالیڈ ویسٹ بورڈ نے ناصر شاہ کی ہدایات پر مکمل عمل نہیں کیا میئر کراچی کہتے ہیں جو ادارے کام نہیں کرتے انہیں بند کرنے وزیر تعلیم سعید غنی نے جواب دیا اداروں کو بند کرنا مسئلے کا حل نہیں کہا این ڈیمی اور ایف ڈیو کو بھی کراچی کے مسائل کا پتہ چلے گا جو ڈیم سی کے پاس نالے ہوتے ہیں ان کی صفائی وہ کریں گے گجر نالا ہے ایک مجھے یاد نہیں ہے شاہد درنگی نالا ہے اور ایک شہرہ فیصل کے ساتھ جو پوری ڈرین ہے وہ ان کو پوری صاف کرنی ہے ایک تو وہ کام کریں گے دوسرا انہیں پتہ چلے گا کہ نالوں کی صفائی میں مشکلات کیا ہیں اسلام آباد میں عید پر مثالی صفائی دار الحکومت میں کہیں علائشوں کا نام و نشان نہیں شہریوں اور ظلائی انتظامیہ نے مل کر شہر کو صاف کیا نوالے جتنے پکوان کھلونوں میں تیار نوشیرہ کے دو بھائی بچوں کے کھلونہ برطنوں میں کھانے بنانے کے ماہر بریانی قورمہ کڑائی ہر ڈش مہارس سے بنائی اور دریاہ سوات پر عید کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں مقامی افراد قربانی کے بعد حلہ گلہ کرنے پہنچ گئے